موسیقی 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 یا موسیقی یہاں پہ دراصل یہ صوفیہ اقرام کے جو بزرگ ہیں ہمارے سید صادیوان محمد ظافر جو مدینہ منورہ سے ان کے والد مالی یہاں تشریب لائے تھے تو اس وقت سے سلسلہ جاری ہے اور یہ جلسہ لگ بگ پتہ نہیں مجھے تو ہمارے تیس پہ تیس سال ہمارے وقت میں دیکھ رہے ہیں بیچ میں کئی سال بند تھا پھر اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا تو الحمدللہ یہ جلسہ چل رہا ہے آپ کے والد محترم سید خالد صاحب اس کو پوری نگرانی کر رہے ہیں پوری زیر سرپرستی انہی کی ہے تو آپ کے والد صاحب کس طرح آپ کے اوپر زیر سایا سرپرستی ہے الحمدللہ اب سب کچھ وہی ہیں جتنے سارے انتظامات ہیں جو حکم ہیں انہی کے حکم پر ہو رہا ہے ہم لوگ بس خادم ہیں کوسس کر رہے ہیں کہ بس اس کو انزام دیا جائے بہترین طریقے سے اور الحمدللہ کچھ حد تک تو بالکل صحیح ہے اب الحمدللہ آخر رات گزر جائے تو پھر وہ سمجھ میں آ جائے گا سر زائرین کے اتنی تعداد ہے قدم رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہے سر زائرین کہاں کہاں سے تشریف لاتے ہیں آپ کو پتا ہے تو زائرین تو لگ بھک تین سٹیٹ سے تو آتے ہی رہتے ہیں تین چار سٹیٹ مثلا دہلی سے آتے ہیں مثلا ممبے سے آتے ہیں آپ کا اوریسہ سے تو بہت زیادہ تعداد کے لوگ آتے ہیں اور تو بنگال کے تو پورے دس بارہ زلہ سے ہی لوگ آتے ہیں الحمدللہ سر ہم نے دیکھا کہ لنگل اٹھایا جا رہا ہے بیٹیجر لنگل اٹھایا جا رہا ہے اور بہترین طریقے سے لنگل اٹھایا جا رہا ہے تو یہ تمام جو لنگل اٹھایا جا رہا ہے اس میں عوام کا کتنا سپورٹ رہتا ہے نہیں دیکھیں یہاں پہ آپ نظر ڈالیں گے کہیں کلیکشن نہیں ہو رہا ہے یہ دربار میں ایک اور دوسرا بہت خاص وصول ہے لیکن یہ سارے انتظام یہ خانکہ کے مورید لوگوں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے اور وہ خود اس کا انتظام کرتے ہیں اور آنے والے زائرین زاکرین سامعین جتنے سارے ہیں سب کو یہ خدمت میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں بس اس کا انتظام لوگوں سے ہی ہوتا ہے بس فرق یہ ہے کہ آپ آ کے عام طریقے سے یہاں پیسہ یا کوئی ہدیعہ یا کوئی نظرانہ آپ نہیں دے سکتے ہیں سر ہم نے آ کے یہاں پہ جو جانکاری حاصل کی سر آپ لوگ اپنی زیرے سر یہ جو ہے اسکول چلاتے ہیں مدرسہ چلاتے ہیں ملنس کا جو ہے سیوہ بھی جاری ہے سر یہ تمام خدمات جو ہے سماجی خدمات کا جو یہ پلانی ہے یہ کیسا رہا ہے دیکھیں یہ والی صاحب جو ہے دیکھیں ہمارے جو جو حالت جو ہے مسلمان کی یہ ہے اگر پیر صاحب ہیں یا خانکہ والے ہیں تو بس خانکہ کو لے کے فکر میں ہی مضروح رہتے ہیں دینی ادارہ دنیا کے ساتھ بہت کم جگہ پہ ہم ایک ساتھ کر سکتے ہیں مطلب پیر صاحب ہو گئے تو ان کو ان مومنٹ میں نہیں جا سکتے پیر صاحب ہو گئے تو خلے عام لوگوں کے لئے کے سرکار کے خلاب نہیں بور سکتے یہ ایک ذہن بن گیا تو اس وجہ سے مسلمان کا حالت یہ ہے ہمارا یہاں پہ خانکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم تحریر بھی کرتے ہیں سرکار کے خلاب بولتے ہیں سکول بھی چلاتے ہیں مدرسہ بھی چلاتے ہیں لڑکی کا سکول بھی چلتا ہے اغبار بھی چلاتے ہیں اغبار بھی چلتا ہے الحمدللہ اور کئی جگہ پہ یہ اگر جب تک یہ سارے چیز نہ بنے تو مرید مرید نہیں ہوتا مرید کا مطلب یہ نہیں کہ پیر صاحب کا آیا ہاتھ قدم چوم لیا اور نجرانہ دیا بس چلا گیا اور اپنے طریقے سے ذکر اس کا پھر لے یہ مرید نہیں ہے مرید وہ ہے جو جب سڑک سے جائے تو ایک پینٹ شاٹ پہنا آدمی یا انگریز کا نقل کرنے والا بھی کہے کہ اوہ فلا دربار کا آدمی فلا ہے لیکن ہمارے مرید ایسے ہیں کمزور بن جاتے ہیں کیونکہ ان کو بس ایک جگہ پہ محدود کر دیا جاتا ہے بھئی یہ بس نماز روجہ خانکہ مزار مجلس کے ہی اندر تم جڑے رہو وہ ڈی ایم سے بات نہیں کر پاتا اس خانکہ کا یہی ایک پورے بنگال کیوں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں سائد کوئی کئی خانکہ ایسے ہوگا جو چند خانکہ کے اندر یہ ہے جہاں تصعوب کے ساتھ تحریر بھی بہت مضبوطی سے چلا جاتا ہے سر آپ جب کہہ دیئے ہیں باہر نکلنے کی باتیں تو ابھی فیلحال جو ایک مخبر جو ہے عام ہو رہی ہے پورے ہندوستان میں مسکان خان جو بیٹی ہے ہندوستان کی وہ اس نے اپنا زہور دکھایا ہے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا اتنے بھیڑوں کی مجمع میں آپ نے کھل کر کہا تمام لوگوں کے فیرست میں سر فیرست آپ بھی شامل ہے تو کیا کہیں گے عام ہو سکان خان کے حمد کے بارے میں میرے بہن ہے جو یہ سمجھ لیں جن لوگ کو لگتا ہے کہ مسلمان ڈر پوک ہے مسلمان کو ڈرا کے دھمکا کے لینچنگ کر کے بند کر دیا جائے گا ان کے زبان بند کر دیا جائے گا بس یہ سمجھ لیں یہ ایک بہن نے کیا دہار دی پورا ہندوستان ہل گیا اب سمجھ لیں ایسے لاکھوں نوجوان ہیں اگر یہ ہر اپنے اوقات پہ آگئے یعنی اگر اپنے خوبی میں آگئے تو بس سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو گیر کے جھن کے اندر شکار کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا بس میں یہی کہنا چاہتا آج جلسہ کے مجلس ہے میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا ہوں بس سمجھ لو اور ڈر جاؤ کیونکہ کسی کا صرافت کو کمزوری مت سمجھو سر لاشٹ جو سوال آپ سے رہے گی کہ بالاشور کے جو آپ قائمہ یونٹ ہے بالاشور شاہد کے بھی بہت سارے نوجوان آئے ہیں اور سرپرستی مولانا صابیر صاحب کی رہی ہے تو آپ آج اس عرض کے موقع پر ایک بہترین موقع پر جو ہے بالاشور والوں کے لیے اور پورے ہندوستان والوں کیا پیغام دینا ہے بس یہی کہ بہت مشکل پہ ہیں یہ قوم کے لوگ آپس میں جڑ جائیے دماغ میں ذہن سے نکالیجئے کہ آپ کون سا مذہب سے ہیں کون سا مسلک سے ہیں یہ ذہن سے پہلے نکالیجئے ورنہ اس قوم کو ختم کرنے کے لیے باہر کے لوگوں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمارے عمال ہم بس ایک دوسرے کے عمال نہ دیکھیں ہمیں اتمنان ہے متفق ہونا ہے کہ بھئی اگر کوئی ہمیں دراتا ہے دھمکاتا ہے تو ہمیں ان کے خلاف ہمیں بھی آواز اٹھانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور خاص طور سے بالشطر کے عوامی لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ الحمدللہ مرانا صاحبی صاحب کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں عوام وہاں ابھی تک لوکل جو بالشطر کے لوگ ہیں اتنا زیادہ جڑے نہیں ہیں انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ جڑیں گے مجھے اقین ہے انشاءاللہ تو جڑتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ ایک ہو جاؤ اگر ایک ہو جاتے ہیں تو پھر اس قوم کا کیا کہنا اب ٹوٹے ہوئے ہیں بکھڑے ہوئے ہیں اب دانا کو بس جوڑنا ہے وہی کام ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ سید روح الامین صاحب تیو ان کا صرف ایک ہی پیغام آج کے اس عرصے پاک کے موقع سے ایک پیغام جاتا ہے پرہندوستان کو اور خاص کر بالشور کے جو ہمارے ناظرین ہے اور پرہندوستان میں جو ہمارے ناظرین کو ایک پیغام جاتا ہے کہ ایک ہو جائیے متحد ہو کر رہیے اور کوئی آپ کو نیچا دکھا نہیں سکتا ایک میسز یہاں سے روح الامین صاحب کے جانب سے آج اس مبارک موقع پہ جو ہے انہوں نے دیا ہے کیسا لگا ضرور بتائیے گا اسلام علیکم